اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے جہاں گئے بھی ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور سب خوش و خورم ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور لائک کمنٹ کرنا بھی مت بھولئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ تو آج جو ہم ویڈیو لے کے ہیں وہ ہیں چائنی رائس میں نے تین کپ چاول لی ہیں اور ان کو اچھے طرح سے دونے کے بعد جو ہے میں نے پانی ڈال دیا ہے بوئل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی چار چمچ جو ہیں وہ میں نے نارمل نمک کے ڈالے ہیں اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ چائنیز نمک ڈالا ہے اس کے ساتھ ایک دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل بھی ڈال دے تاکہ نیچے سے لگے نہیں جب تک ہمارے چاول بوئل ہوتے ہیں دوسرے سائیڈ میں مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے جی میں نے کڑائی میں آئل لیا ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہ اتنا تھوڑا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک درمیانے سائز کا پیاس لیا ہے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس صرف ان کا کچھا پن ختم کرنا ہے جب تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تو اس کے بعد میں نے آٹھ سے دس ہری ہری مرچے ڈالی ہیں جو کڑے والی ہوتی ہیں ان کو بھی زیادہ نہیں بھوننا چب تھوڑا سا لائک سوفٹ ہو جائیں تو پھر میں نے چکن ڈال دیا ہے آپ لوگ چکن بونلس پہ لے سکتے ہیں اور ہول چکن سے جو ہے وہ وڈیاں لیتا کہہ کے وہ بھی لے سکتے ہیں ہم نے تو چکن بریسٹ لیا تھا تو جب اچھی طرح سے یہ چکن اور ساتھ میں پیاس وغیرہ بھونتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس میں دو چمچ نمک ڈالیں گے اور ساتھ میں ہی ہم نے تین چھوٹے چمچ کالی مرچ کے ڈالیں گے اب ان سب کو اچھے طریقے سے بون لیں گے تھوڑا سا اوائل اوپر آئے گا تو جب اوائل اوپر آ جائے گا تو ہم لوگ اس میں میک سبزی ایڈ کر دیں گے میں نے تو فروزن لی ہے لیکن آپ لوگ فریش کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں فروزن کے اندر جو ہے وہ کورن گاجر اور مٹر تھے آپ لوگ اس کے اندر کوئی بھی سبزی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کی اس کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے بون لیں گے اس کو پھر ہم نے بروکلی لی ہے بروکلی آپ کی جتنی مرضی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے چھوٹے سائز کے دو پھول ایڈ کیے تھے اس کو بھی اچھے طریقے سے لائک مکس کر لیں اور بہت زیادہ نہیں بوننا کچھا ہی چھوڑنا ہے کیونکہ پھر بعد میں دم میں بھی پکیں گی تو پھر بہت زیادہ گل جائیں گی اس کے بعد بن گوبی کا ایک درمیانے سائز کا پورا پھول ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر آپ ان سب سبزیوں کو اچھے طریقے سے بون لیں گے لیکن ان کو گلانا نہیں ہے کچھا چھوڑنا ہے تھوڑا سا موسیقی 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 جی تو دوسرے سائٹ میں جو ہمارے چاول بوئل ہو رہے تھے وہ ہم نے پہلے ہی نکال لیے تھے چھنی میں تو ان کا پانی نکالنے کے لیے رکھا ہوا تھا میں نے تو جب یہ سبزیاں پک چاہیں گی تو ہم لوگ چاولو کی تیہ لگائیں گے اس کے لیے ایک دیکھچے میں آپ تھوڑا سا نیچے اوئل لگا لیں بہت تھوڑا سا گریز کرنا ہے صرف کہ لگے نہیں دم لگاتے وقت اس کے لیے میں نے ایک نیچے اور ایک اوپر چاولو کی لیر لگائی ہے اور بیچ میں جو ہے وہ سبزیاں ساری ڈال دی ہیں مسالہ ڈال دیا پھر اس کو دم لگائیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ دم ہونے کے بعد تھوڑی دیر ڈکنہ ہی کھولیں کیونکہ جو بھاپ ہے وہ تھوڑی اور اندر سہی رہ جائے اس کے بعد جب ہم دم کھولیں گے تو ساری سبزیاں مکس کر لینی ہے تو یہ لیجی ہمارے چاول ہو گئے ہیں تیار جی تو میں یہ بتانا آپ کو بھول گئی کہ جب میں نے مکس سبزیوں اور ساری سبزیوں کو ڈالا تھا تو اس کے اندر ہی میں نے سوئے ساوس بھی ڈالی تھی لیکن وہ میں آپ کو میڈل میں بتانا بھول گئی آپ لوگ اگر وہ ڈالیں گے تو نمک تھوڑا کم ڈالنا ہے کیونکہ سوئے ساوس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ لوگوں نے بیلنس رکھنا ہے تو یہ ہے ہماری چائنیز رائز کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اور انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ اپنا حیال بھی رکھے گا اور اپنے چانے والوں کا بھی حیال رکھے گا لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے واپس وہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے لائک کومنٹ اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ